میں نے پہلے دن سے ہی ڈاکٹر آفیہ کے لیے گوانٹا نامو بے کے قیدیوں کے لیے آواز اٹھائی بلکہ میں یہ آپ کو کہوں کہ جب میں نے عملی سیاست شروع کی دو ہزار دو دو ہزار تین میں تو اسی وقت سے ایک طرح سے میری سیاست کا آغاز ہی ڈاکٹر آفیہ کے ایشو سے ہوا اس میں گزشتہ سال میں ہمیں ایک کامیابی ہوئی کہ تین قیدی گوانٹا نامو سے آگئی ایک سیف اللہ پراشا آفٹر ٹوینٹی یرز اور دوسرا ربانی برادران دو بھائی احمد ربانی ولام ربانی آفٹر ٹوینٹی ون یرز تو ہمیں ایک حوصلہ ہوا کہ بھائی ہم آفیہ کو بھی لا سکتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جو وکیل تھا کلائیو اسٹیفور سمیتھ بریٹش امریکن لائر ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے اور پرو بونو یہ کام کرتا ہے رزاکہ رانہ طور پر اور ایٹی سیون کے دیوں کو وہ گوانٹا نامو سے بھی تک رہا کرتا ہے تو انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا جب سینٹ میں میں یہ آواز اٹھا رہا تھا تو انہوں نے نوٹس کیا اور انہوں نے مجھے خود رابطہ کیا کوئی ڈائی تین سال پہلے اور انہوں نے مجھے بڑی ویلیوبل انپوٹ تھی سیف اللہ پر اچھا کے بارے میں اور ربانی برادران کے بارے میں اور ڈی کلاسی پائی ڈاکومنٹ امریکن سینٹ کی اور سی آئی اے کی مجھے فراہم کی جو میں نے پاکستانی سینٹ میں پریزنٹ کی اور جس سے میرا کیس آسان ہو گیا اور یہ تینوں بندے واپس آگئے اس کے بعد ہم نے پھر ڈاکٹر آفیا کے لیے کام کرنے کا تہیہ کیا اور ہم نے ایک میٹنگ کی ڈاکٹر فوزیا سیف اللہ پی راچہ کلاو سٹیپل سمیت اور میں کراچی میں اس کے بعد ایک فالو اپ میٹنگ ہم نے اسلام آباد میں کی اس میں کچھ اور ہمارے دوست قریبی شامل ہو گئے اور ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں جانا چاہیے امریکہ